سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں برہمی کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہاں پر نہ تو پرنسپل موجود ہے نہ اسادزہ تھے اور نہ طلبہ طالبات تھے اس پر انہوں نے کافی ایکشن لیا ہے اور کاروائی کی بھی یقین دیانی کروائی ہے دوسرے جانب یہ بھی کہا ہے کہ صفائی سترائی کے فغدان کی وجہ سے جو ڈیریکٹر کالجز ہیں ان کو بھی احکامات جاری کی ہیں کہ صفائی کروائی جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیات اس کے بعد اطلاعات اس کے بعد اب تعلیم کا جو قلندان سمالا ہے تعلیمی نظام میں کیا بہتری کرتے ہیں یا پھر اگر وہ جس طرح سے دورے کر رہے ہیں کالجز اور سکول کا کہ یہ چیزیں زیب دیتی ہیں یا پھر مینجمنٹ ایک پالیسی ہونی چاہیے کیونکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے سردار شاہ صاحب کے حوالے سے تو وہ آئیت ایک نظام واضح کیا تھا کچھ بائیومیٹرک کے حوالے سے فال کرنے کی باتیں کی گئیں اپنی بیٹی کا بھی وہاں پر ایڈمیشن کرا دیا سرکاری سکولوں میں پھر وہ یا سیاست کی نظر ہو گا ہے یا پھر کارکردگی ان کی سفر رہی ہٹا دیا گیا پھر سات ماہ تک یہ قلمدان وزیراللہ صاحب کے پاس رہا مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سعید غنی صاحب آئے ہیں ایکٹیو بھی ہیں کام بھی کرنا جانتے ہیں اب یہ تمام چیزیں ہیں اس پر دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیا نئی پالیسیز لے کر آتے ہیں اور تعلیمی اداروں کی جو حالت ہے سرکاری سکولوں کی اس کی بہتری کے لیے اب تک کوئی اقدامات تو خاطر خواہ نہیں کیے گئے بارہ سالوں میں سن میں اب کیا اقدامات کیے جائیں گے یا پھر کون سے ایسی نئی پالیسی لائی جائے گی اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ نمائندہ کے ٹونٹی ونیوز ساقب صدیقی اس وقت لائن پر موجود ہے ساقب جاننا چاہوں گا سعید غنی صاحب نے جو دورہ کیا ہے یہ کون سے کالیج کا کیا تھا دورہ جہاں پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا انہیں بلکل بلال سعید غنی صاحب نے آتے ہی جو ہے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور انہوں نے مختلف اسکول اور کالیجوں کے دورے شروع کیا ہے جس میں جو ہے سب سے پہلے انہوں نے جو حکامات جاری کیا ہے کہ اسکول اور کالیجوں میں جو اسملی کا سستہ میں جو بلکل ہی ختم ہو چکا تھا اس کو جو ہے انہوں نے فاعل کرنے کیلئے ہدایت کیا ہے اور سیکرٹی تعلیم کو بھی اس کو پہ سکتی سے عمل درامت کرنے کا کہا ہے اور انہوں نے مختلف اسکول اور کالیجوں کے دورے کیے ہیں جس میں لیاری کے ایک اسکول کا انہوں نے اچانک دورہ کیا بغیر بتائے ہوئے اور صبح ہی سویرے جو ہے وہ لیاری کے اسکول میں پہنچے اور وہی پر ایک کالیج کا بھی انہوں نے دورہ کیا وہاں پہ اتات اضا کی جو حاضری ہے اس کو بھی انہوں نے چیک کیا پرنسپل کو بھی چیک کیا اور جو تدریسی عمل وہاں پہ کیا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے چیک کیا ہے اور جو اسکول کے بچے ہیں ان سے بھی معلومات لیے کہ آیا کہ اتات اضا جو چیزیں بتا رہے ہیں جو وہاں کے متعلقہ افراد ہیں اسکول کالیج کے وہ کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے بارہ سال سے جو تعلیمی نظام چل رہا تھا سندھ میں سعید غنی صاحب نے قلمدان ہاتھ میں لتے ہی بانڈا پوڑ دیا جی بلال یہ جو چل رہا تھا اس سے پہلے کسی نے بھی کوئی جتنے بھی وزراء آئے ہیں کسی نے بھی اس قسم کی اقدامات نہیں اٹھائیں مگر سعید غنی صاحب نے آتے ہی وہی انہوں نے کیا اقدام کے سب سے پہلے جو گراس لیول جو ہوتا ہے اس سے انہوں نے شروع کیا ہے تاکہ ہر طریقے سے جس طریقے سے تعلیم میں جو کمدورنیاں ہیں جو تدریسی عمل میں کمدورنیاں ہیں جو چیزیں بھی ہیں ان کو پہلے دروس کیا جائے تاکہ کسی بھی طریقے سے جو بچے ہیں ان کو جو تعلیم سے محروم نہ ہو اور ان کا دل لگے پڑائی میں اور آگے آکے بچے کو بتائیں کہ اسکولوں میں یہ عمل شروع ہو گیا ہے تو اس کی ویسے مزید جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لے کے تعلیم کی طرف راغی ہو یہ جو بیاری کے مختلف اسکول اور کالوجز کا دورہ کیا جہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ کہیں پر پرنسپل نہیں تھے کہیں پر اسادزہ نہیں تھے تو اس نے برہمی کا اظہار کیا یا کاروائی بھی کیا کوئی نوٹس وغیرہ جاری کیا ہے موطل کیا کسی کو بلال برہمی کا بہت زیادہ انہوں نے شدہ سے اظہار کیا اور سیکرٹی تعلیم کے اوپر تو بہت زیادہ وہ برہم ہوئے اور انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کس طریقے سے ان سکولوں اور اور کالوجزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں کہ آپ کی نوالج میں نہیں ہیں کہ اتا تضا کی حاضر کیا روایتی برہمی کا اظہار کیا کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک یہ ایکشن لیا ہے کچھ کو شوکاز نوٹس بھی دیے گئے ہیں وزیر تعلیم کی جانب سے اور یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ لیاری کھڑا مارکن میں جو تائم ہے عبداللہ کالوج ہے اور اسکول ہے اس کا بھی اچانک انہوں نے دورہ کیا اور ڈائیکٹر کالوجز ان سے بھی انہوں نے اس کے مطالق میں بھی معلومات آتی کہ وہاں پہ جو معلومات ملی ہے کہ کالوج کے اندر تمام معاملات بانچاللہ سے بہت گروس پری کے چل رہے تھے اسمڈی بھی ہو رہی تھی اور بچوں کی صحت اور تفریق کے لیے جو اقدامات اٹھائی جاتے ہیں تاکہ بچوں کو فریشنس نظر آئے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ ان کی ہیلڈی ہیلڈ کے حوالے میں نے آج خود اپنے سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا تو حیرانی تو ہوئی ہوگی تو کسی بات کا عظم کا اظہار کیا کہ بجٹ زیادہ خرچ کیا جائے گا یا پھر بیٹری لائی جائے گی یا کسی سیکٹر میں جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا کچھ یقین دیا نہیں کروائی جی بلال بلکل انہوں نے یہی کہا کہ لیاری کے کچھ اسکولوں میں جب وہ گئے تو انہوں نے یہ چیز دیکھی اور انورنمنٹ کی والے جو معاملات سے اسکولوں کا دیٹا اکٹھا کیا جائے کہ کہاں پہ انورنمنٹ کی کمی ہے اور اسکول پور کیا جائے جس طریقے سے اسکول اور کالیجوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے وہاں پہ جو انورنمنٹ کی کمی ہے تو اسکول پورا کیا جائے اور سپائی سترائی کے حوالے سے انہوں نے بہت شدید برمی کا ظاہر کیا ہے کہ سپائی سترائی جس طریقے سے اسکول اور کالیجوں میں جو بچوں کے لیے واشوم ہوتے ہیں یا دیگر کینٹینز ہوتی ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی اچھیا کے اوپر بھی انہوں نے برمی کا اضار کیا ہے جو میاری اچھیا جو ہیں وہ بچوں کو دی جائیں اور جو سپائی سترائی کا محور ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ اسادزہ کی حاضری اور تدریسی عمل کا جائزہ لیا گیا ہے سعید غنی صاحب کی جانب سے جو کہ اس وقت وزیر تعلیم سندھ ہیں اب معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ آبویسلی برمی کا اظہار تو کیا گیا شوک آس نوٹس بھی دیئے گئے ہیں آج جب دورہ کیا تو فیل ہوا ہوگا محسوس کیا ہوگا کہ اپنے ہی سرکاری اسکولوں کی حالت حالت اس وقت کیا ہو رہی ہے جبکہ مجھے یاد ہے کہ سردار شاہ صاحب جب وزیر تھے تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بتا دیا تھا یہ بول دیا تھا کہ بھئی گھوست ملازمین یہاں پر زیادہ ہیں گھوست اساتذہ ایجزز کرتے ہیں جس پر ان کو خود تنقید کا نشانہ بن گئے تھا اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اب دیکھتے ہیں کہ سعید غنی صاحب جو ہے وہ کتنا سچ بولتے ہیں کیا بتاتے ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت کے اوپر بیرس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئے تذیہکار ہیں مزمل فیروزی صاحب بہت شکریہ ہے صاحب آپ نے جوائن کیا ہے سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا نئے وزیر تعلیم سین سعید غنی صاحب اچانک دورے پہ چلے گئے اور سرکاری اسکول مطلب اپنے ہی بنائے ہوئے اسکول دیکھ کر وہ آئیران رہ گئے کہ وہاں پر اساتذہ بھی موجود نہیں ہے ٹائم پر نہیں آتے پرنسپل بھی موجود نہیں ہے بچے بھی وہاں پر ان کی تعداد کم ہے یا ہے تو ان کو فیسلیٹیز نہیں دی جاری ہیں کیا کہیں گے اس پہ کہ اب خودی بھانڈا پھوڑ دیا وزیر نے بچے بھانڈا پھوڑ دیا شروع میں آتے ہیں وہ دورے 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 میڈیا کو پہ پہ پیشے لگا کے رچھتے ہیں اصل میں ان کو کام کرنا چاہیے پرائیمری سکول دیور پر جہاں سے ویلی ایڈیوکیشن بلد ہوتی ہے ہمارے بچوں کی مگر وہ اس پر کوئی فوکس نہیں کر رہے ہیں ان کا فوکس ہے فرس اکالیجز ہے اور میڈیا تینچن اور آپ کے مطابق یہ جو دورے ہوتے ہیں یہ میڈیا کی زیرت بننے کے لیے ہوتے ہیں آپ دیکھیں باقاعدہ پیاروں صاحب سب کو لائن اپ کرتے ہیں گاڑیوں کو لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ آج بھی میں ہمارا حالانکہ مطلع مجھے سے تعلق ہونے کی باوجود بھی ہمارے آپ اس پر شائع میں لیتے ہیں بھئی آپ دیکھیں کہاں چاہریں 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 تو بہر از یہ کہ ابھی ان کی جو مین سہید غنی صاحب نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور سیکیٹی تعلیم جو بہت اچھا کام کرے تھے حسن بنگی ان کے شاہد کازی کے بعد وہ آئے تھے ان کو انہوں نے اٹھا دیا اپنے ٹیم دے کر آرہے ہیں وہ پوری جو ویکنسیز ہیں اصل میں ان کا فوکس حکومت سن کا اس وقت جو بھرتیاں کرنا ہے اس لیے اس سے پہلے تو وجہ دالیم ان کو تائنگت کرنا ہے خیال ہی نہیں آیا اب انہوں نے اس لیے تائنگت کر دیا ہے کہ جو آنے والے وقت میں جو بھرتیاں کرنی ہیں وہ حکومت پیپر پارٹی نے کرنی ہے اپنی پچاس ہزار ٹیچر بھرتی کرنا ہے انہوں نے اس کے لیے یہ بھرتیاں دکھا رہے ہیں اچھا یہ جو ایک مسئلہ ہے مزمیل جارہا بتائیے گا یہ جو کلاسز کو ضم کیا جا رہا ہے انرولمنٹ کی کمی کی وجہ سے اب یہ ساری ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے وزیر تعلیم کی جانب سے یہ کیا معاملہ ہے کیوں طلب کیا گیا ہے کیا سمجھتے آپ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ پینچن جب بنے گی ایسا نہیں بنانی ہیں انہوں نے دوسرے سکولوں کی لوگوں کو اپنے پوزیشن پڑھانی ہے جو افائن کریں گے انہوں نے کھپانا ہے اور اس کے لیے لوگ کریں کہ اب نئے سکول کو دوبارہ سے وہاں پہ استابلیش کیا جائے گا یہی منزل پسے منزلے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اسکول کو ضرور نہیں جا رہا ہے کہ وہاں پہ بڑھائیں کیچرز کیا سکول کو بڑھائیں گے اور اسکول دوبارہ سے وہاں پر آگے گا بڑھائیں گے بڑھائیں گے رول کے مطابق تیس بچوں پر ایک کیچر ہونا چاہیے تو جب بچے بڑھیں گے تو آپ کو یہ کیچر اپائین کریں گے اب ان کو پہائین کرنے ارسلہ آپ کے انتابق کیا بتایا تھا آپ نے کہ کتنی بھرتیاں آئی ہوئیں اس وقت 35000 کو ایسا منگی صاحب نے بتایا تھا کہ خود مجھے کہ ابھی ہم 35000 مارچ میں بھرتیاں کرنے جا رہے ہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں بریکنگ نہیں دے رہوں گا آپ کو کہ آج سیکریری آفیس میں سب لوگ آئیٹی کے بارٹنز ہارے سن چھوڑ گے صرف ایس این ای سیکشن بنا رہے تھے سی ایم ہاؤل بھیجنے کے لیے پورا عملہ پانچ شہف سہار پیوزی پر لگے ہوئے کس ایجوگیشن چن میں کتنی ویکنسی رموز خالی ہیں وہ لیلز بنا کر سی ایم ہاؤل بھیجن جا رہی تھی سکولوں کی اگر بات کی جائے اس حالت کے اوپر بات کی جائے تو سرکاری سکولیں سردار شاہ صاحب اس بات کی یقین دیانی کروا کے اسمبلی کے اندر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انرولمنٹ بڑھائے جائیں گے اس میں مینجمنٹ کو بڑھائے جائے گا کچھ جم نہیں رہی بات یہ ذرا سا کلیر کروانا چاہوں گا آپ سے حاصل میں دیکھیں اب اگر تیچر رفائن کرتے ہیں ایک سکول میں بچہ ہوگا تو ایک تیچر ہوگا بچے ہوں گے تو آپ دو ٹیچر رکھیں گے سکول میں جب سکول میں انرولمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ ٹیچر بیس کی اپائنمنٹ کیسے کریں گے اب جو مین جو ریزن ہے وہ انرولمنٹ بہانے کا جو خید غری صاحب ہر سکول میں جا کے کالیج میں کہہ رہے ہیں دیکھیں سکول لیبل پر یہ ہوتا تھا کہ کانسلنگ ہوتی تھی آپ جا کے بچوں کو بولیں کہ بھائی سکول میں ادمنشن کرائیں خید غری صاحب فرما رہے ہیں کہ پروفیسر جو کالیج کے پروفیسر ہیں وہ بھی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کریں اور پیرنٹ سے رابطہ کریں تو صاحب ظاہی سے کی انرولمنٹ بڑھے گی تو بھی اسکنشن میں بڑھے گی ٹیچر کی عطامیں بڑھیں گی کیا لگتا ہے آپ کو ماضی کے اندر بھی دیکھے گئے جتنے بھی وزراء ہے تعلیم کے اور جس طرح سے پالیسیز بدلی گئیں پالیسیز میں بہتری لانے کی باتیں کی گئیں لیکن ہوا کچھ نہیں اب سعید غنی صاحب ہیں کیا لگتا ہے یہ جو اسکولوں کی حالت ہے اس وقت خاص طور پر سرکاری اسکولوں کی حالت تو آپ کے سامنے ہیں اس میں کچھ بہتری لا سکیں گے کچھ بجٹ بغیرہ زیادہ ریلیز کریں گے بلال صاحب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ان کی ترجیحات میں کبھی بھی تعلیم نہیں رہا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ دورہ بھی جو تھا وہ ڈمی تھا فیک تھا یہ یہ جتنے دورے ہو رہے ہیں اب جو اب جس جاکت میں پوچھتے ہیں لیا رہی جی بات میں جنا پوچھے آج آپ دیکھیں جو کالوجیز میں بچے بیٹھے ہو تو وہ جور کی لیفارم تھے جب ایک راکھر پاس آگیا کہ سیدگنی صاحب آگیا ہے انہوں نے زرگر سے بچے پکڑ کے بچھا دیئے جیسے گاڑیاں نکلتی ہیں میڈیا کو پرسل لیا رہا ہے تو کالوج پرنسپس کو نہیں پتا چلتا ہوگا مگر یہ جو جو بیٹھ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے باقی جو بعد میں ہو رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں رول میں نظر آ رہی ہے سٹاپ بھی نظر آ رہا ہے وہ شاباز بھی دے رہے ہیں پہلے جو فرس وزید ہوتا ہے اچھا ہمارے پاس سندھ میں کیا تعلیم کے لیے بجٹ کی کمی ہے کیونکہ ہمارے پاس اسے بھی فنڈز آتے ہیں ایڈ آتی ہے وہ کہاں لگتی ہے نظر تو گئی نہیں آ رہی سر باقی اصل میں بجٹ کا پرابلہ یہ ہے بجٹ جس طرح آتا ہے وہ یوٹیلائزیشن کا جو بسٹیبوشن ہے نا وہ بڑا پرابلیمیٹی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تو بجٹ کی یوٹیلائزیشن ہے جب تک وہ صحیح نہیں ہوگی تو اس بجٹ یوٹیلائزیشن کے اندر کوئی ٹرانسپارنسی نہیں رکھی کیا سیکٹری صاحب نے نہیں سیکٹری صاحب دیکھیں سیکٹری صاحب باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہے تھے کیونکہ ان کو اصل میں وہ چھے بھی ایسان مہینی والس نوڈاوڈ بھی وہ بڑی ایکٹیف بڑ پرابلم یہ ہوا کہ سہید غنی صاحب کو چاہیے تھا یس سر کرنے والا بنگا اور وہ یس سر تھہنی وہ ہی بہت بچ کالیفائیڈ اور بہت انتیلیکشل تھے ہر چیز کو سہید میں دیکھ رہے تھے مگر اب انہوں نے ان کو چلیں بہت شکریہ مدومن صاحب پروگرام حسین معاملات یہ ہیں کہ سندھ حکومت تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کیلئے کتنی جو ہے وہ ایفرٹ کرتی نظر آ رہی ہے پہلا دورہ کیا گیا ہے کچھ شوکوز نوٹس بھی دیئے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ برمی کا ازار بھی کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ بجٹ ریلیس کیا جاتا ہے بہتری کے لیے صفائی کے لیے کالوجس کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی اکامات جاری کیے گئے ہیں سعید غنی صاحب دیکھتے ہیں کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں وقفہ لوں گا اس کے بعد ایک اور اسٹوری شامل کریں گے